السلام علیکم ورحمت اللہ ہاں بچو آج کے اس ٹاپک میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایوریج پاور ان ای سی سرکٹ کنٹیننگ ریزسٹنس آن لی مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس ایک سرکٹ ہوگا اس سرکٹ میں اگر ہمارے پاس کوئی ریزسٹر ہے یہ ایک ریزسٹر ہے اور ہم نے اس کو ایک بیٹری ابھی ہم مان لیجے کنیکٹ کیے جو کہ بارہ وولٹس کی ہے ٹویل وولٹس کی ہے بیٹری اب آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں پاور دیکھنا ہوگا اب یہ کتنی کرنٹ یہاں سے نکلے گی اور اس آر میں سے پاس ہوگی وہ ڈیپنڈ کرے گا اس ریزسٹرنس کے ویلیو پر مان کے چلتے ہیں کہ یہاں وی جو ہے وہ ٹویل وولٹس تو ہے ہی وولٹیج بارہ وولٹس کی ہے مان لیجے کرنٹ ہے دو ایمپیر اب اگر ہمیں پاور دیکھنا ہوگا تو پاور ہم اس سرکٹ کا دیکھ سکتے ہیں سیدھے ہی پی اس ایکال ٹوی انٹو آئی پی اس ایکال ٹوی انٹو آئی اب پی اس ایکال ٹوی انٹو آئی کیا ہوتا ہے ٹوی انٹو ٹو وولٹس اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دی سی میں اگر ہم نے power کو major کرنا پڑا تو ہمیں سیدھے ہی کیا کیا voltage into current یہ steady current ہے DC ہے تو voltage کا ایک ہی value ہے current کا ایک ہی value ہے یہاں کوئی variation with time نہیں ہو رہی ہے voltage میں یا current میں یعنی current time کے ساتھ vary نہیں ہو رہی voltage current کے ساتھ vary نہیں ہو رہی ہے تو ہم power جب اس میں major کریں گے تو کیسے کریں گے ہم simply voltage into current کریں گے مگر یہی معاملہ جب ہوگا ایک ac کے لئے آپ مان لیجے کہ یہاں پر ایک ac کا source ہم نے connect کیا کوئی battery نہیں ہے تو یہ ہم نے ایک ac source connect کیا ہے اب یہ ac جو voltage send کرے گا یہ current send کرے گا اس resistor میں سے تو وہ current vary ہوگی with time اور جو اے ac voltage وہ بھی vary ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک graph plot کریں یا ایک common axis پر اگر اس voltage اور current کو plot کریں تو آپ کو یہ اس طرح سے ملے گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک solid کرو جو ہے مان لیجے یہ voltage کو ریپریزنٹ کر رہی ہے سوری یہ جو solid کرو یہ solid کرو voltage کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو کہ time کے ساتھ ساتھ vary ہو رہی ہے یہ dotted کرو current کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یعنی اس circuit میں سے voltage اور current دونوں vary ہو رہے ہیں time کے ساتھ ساتھ کیونکہ ac supply لگا ہوا ہے اب جب voltage کا ایک ہی value نہیں ہے current کا بھی ایک value نہیں ہی رہتا ہے time کے ساتھ ساتھ یہ دونوں اپنے values change کر رہے ہیں تو ہم جب power major کریں گے v into i تو ہم v کا کون سا value لکھے اور current کا کون سا value لکھے یہ dc کی طرح major نہیں کیا جائے گا کیونکہ dc میں v کا ایک value رہتا ہے current کا value رہتا major کیا جائے v کا کون سا value اور current کا کون سا value یہاں پر لکھا جائے product میں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس circuit میں کوئی phase difference نہیں ہے voltage and current کے درمیان کیونکہ یہاں پر resistor لگا ہوا ہے اور resistor میں voltage and current دونوں same phase میں رہتے ہیں اسی لئے ہم نے جب graph بنائے تو جب voltage zero ہوتی ہیں تو ہم نے دکھایا current بھی zero ہے جب voltage maximum ہے تو current بھی maximum ہے جس time پر voltage direction change کرے گی تو current بھی direction change کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں same phase میں اب ایسا بھی circuit ہو سکتا ہے کہ اس میں ac بھی لگا ہو اور یہاں پر resistor کے ساتھ کوئی inductor بھی ہو یعنی اہمک component ہی نہ ہو بلکہ ایک non اہمک component بھی ہو سکتا ہے ایک capacitor ہو سکتا ہے جس میں phase difference ہوگا inductor ہوگا capacitor ہوگا تو phase difference ہوگا between voltage and current تو لہٰذا جب ہم ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے کہ سپلے جو جا رہی ہیں اس circuit میں سے ac سپلے ہیں اور voltage and current vary ہو رہے ہیں time کے ساتھ ساتھ تو power کو جب major کیا جائے as the product of v into i تو ہم کون سا value v کا ڈال دے اور کون سا i کا ڈال دے کیا power کو ایسے major کیا جا سکتا ہے جب ہمارے پاس ac circuit ہو دوسری problem یہ ہے کہ اگر ac circuit میں خالی resistor ہو تو power کی expression یہ تو نہیں رہے گی تو دوسری جو expression ہوگی جو ac circuit میں ہم apply کر سکتے ہیں جیسے dc میں ہم نے اپلے کیا تو ac circuit کے لئے جو power کی expression ہمیں ملے گی تو کیا وہ ایک جیسے ملے گی کہ اگر circuit میں resistor ہو تب بھی expression ہوگی power کے لئے اگر اس میں کوئی non ohmic چیز ہو capacitor capacitor تو تب بھی وہ power کی expression رہے گی یہ دو چیز ہیں ایک تو یہ power major کیسے کیا جائے گا دوسری بات یہ کہ کیا وہ expressions ہر ac circuit لئے ایک ہی ایک جیسی ہوگی اگر ac circuit میں ohmic conductor ہو یا non ohmic conductor ہو تو کیا دونوں time پر same expressions ہوں گی یہ ہمارا topic ہے سب سے پہلے ہم نے ایک simple circuit لیا جس میں ہم نے صرف ایک ohmic component لے لیا ایک resistor کوئی inductor نہیں کوئی capacitor نہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ power کیسے major کیا جائے اس circuit میں جس میں ac لگا ہو مگر ایک اہم component resistor جیسی چیز لگی ہو کوئی inductor نہیں کوئی capacitor نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کا power different instant of time is different ہوگا کیونکہ آپ voltage اور current different instant values ہوں گے when there are different values for voltage and current at different instant of time that means your power will not have same value it will also vary with time power بھی vary ہو جائے گا کس کے ساتھ time کے ساتھ ساتھ اب کون سا power ہم measure کریں گے اس صورت میں ہم average power measure کر سکتے ہیں for a full cycle ہم سارے instantaneous values کو add کریں divide by number of values جو ہوں گے جیسے آپ کرتے ہیں sum of observations divide by number of observations تو جب آپ ایسا کریں گے کہ آپ سارے instantaneous values divide تو آپ direct power کی نہیں بلکہ average power کی expression ملے گی تو ہمارا topic کیا بنتا ہے average power in AC ایک AC میں average power for full cycle نکال نکال average power in AC circuit but containing resistance only ابھی ہمارے پاس circuit average power تو نکال 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 لیے لیکن اس circuit میں نکال رہے ہے جس circuit میں خالی ایک resistance لگی ہے تو کیسے کریں گے آپ جانتے ہیں اگر ہم instantaneous power نکال لیں کیونکہ ہر instant پر power کا equal نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہر instant پر power کا equal نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر لکھیں گے instantaneous power is equal to instantaneous voltage into instantaneous current دیکھیں اگر ایک instant پر مجھے power نکال اس time پر مجھے power بتانا ہے at this time تو میں دیکھوں گا اس instant پر voltage کا value کیا ہے و گیا instantaneous value اور off voltage اور میں دیکھوں گا اس instant of time current value کیا ہے تو یہ بنے گا i instantaneous value of current تو یہ instantaneous power کس کے برابر بنے گا یہ بنے گا p instantaneous ہم ٹھیک یہ بنے گا شباش instantaneous power is equal to شباش instantaneous voltage into instantaneous current اب یہ instantaneous power جو ہے یہ کس کے برابر بنے گا دیکھئے instantaneous voltage کس کے برابر ہوتی ہے e not sine omega t یہ تو آپ expression پہلے جانتے ہے e is equal to e sine omega t جب آپ لکھتے ہیں e is equal to e not sine omega t یہ e کیا ہوتا ہے instantaneous value of voltage تو e instantaneous value of voltage کے لئے میں لکھا e sin omega t اور میں لکھوں گا میں لکھوں گا into instantaneous value of current اس کے لئے لکھوں گا میں i not sine omega t اب مجھے آپ بتائیے اگر instantaneous value of voltage یہ ہے تو instantaneous value of current تو یہ ہوگا ٹھیک ہے ہاں یہاں پر کوئی phase difference ہو سکتا ہے pi by 2 high تب ہو سکتا ہے جب یہاں پر resistor نہ ہو inductor ہو capacitor ہو لیکن یہاں پر کوئی inductor نہیں کوئی capacitor نہیں تو اس میں کوئی phase difference نہیں ہوتی between voltage and current لہٰذا e is equal to e not sin omega t i is equal to i not sin omega t and in case of resistance تو لہٰذا یہ average power لکھنے کی ضرورت نہیں تھی سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر بول دیا تو یہ ہم لکھیں گے instantaneous power is equal to e i not sin square t اب یہ کسی بھی instant of time پر power کا value ہے یعنی instantaneous power تو average power کیسے نکالیں گے یہ سارے instantaneous values جو ہیں integrate ہوں گے تو ہم لکھیں گے average power for full cycle وہ کیسے ہوگا کس کے برابر ہوگا integration of p instantaneous power with respect to time شباز within the limit is zero to limit کا مطلب کیا ہے zero to t مطلب ایک full cycle کے لئے سارے instantaneous powers میں نے add کی average power نکالنے کے لئے سارے instantaneous values add کی جو کہ ایک cycle میں آتے ہیں divide number of these values تب بھی average نکلے گا number of these values اتنا ہی ہوگا جتنی ki instant number ہوگا number of instants ہم dt لکھتے ہے ایک instant of time total number of instants of time ہوگا integration of dt within the limit is zero to t دیکھ لیجے average power ہے sum of all اور integration of all instantaneous values of power divide by number of instants جتنے بھی instantaneous values ہوں گے یعنی جتنے بھی instants of time ہوں گے تو ہمیں یہاں پر number of these instantaneous values کرنا ہے تو number تو actually پتا نہیں ہے پورے cycle میں کتنے instantaneous values ہوں گے لیکن ہمیں پتا ہے ایک instant دی تی تو total number of instants کتنے ہوں گے ایک pool cycle میں integration of dt within the limit is zero to t یہ بنے number of instantaneous values اور یہ expression بنے گی sum of observations divided by number of observations which is average power so average power is integration of instantaneous power divided within the limit is zero to t divided by dt within the limit is zero to t so یہ average power آئے گا شباز شباز average power what is p instantaneous p instantaneous is شباز a not i not sine square omega t dt divide by شباز dt کو integrate یہ ہوگی ہے integration of one with respect to t آپ ایسے بھی مان سکتے ہیں یا integration of dt تو یہ کتنا آئے گا یہ آئے گا t limit is کیا ہے نیچ 0 t t چلے میں ابھی ایسے ہی لکھتا ہوں dt 0 to t اس کو ذرا رب یہاں پر کرے ہوں تو ہمیں ملے گا average power average power is equal یہ a not i not bar 0 to t a not i not integration of shabash sine square omega t dt within the limit is 0 to t divide by integration of dt within the limit is 0 to t یہ آگیا اب آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے یہ جب ہم نے effective value of current یا voltage کیا تھا virtual value of current یا rms value of current اس میں ہم نے integrate کیا تھا sine square omega t کو with respect to t within the limit to zero to t یعنی اس میں ہم نے یہ چیز ہم نے دیکھی تھی کس میں کس کے برابر ہوتی ہے کون سی چیز integration of shabash what sine square integration of sine square omega t dt یہ ہم نے evaluate کیا ہے کس میں rms value نکال نے کے وقت effective value virtual value rms value current کا نکال نے کے وقت یہ ہم نے integrate کیا ہے evaluate کیا ہے یہ اس کا value ہمیں ملا ہے capital t by two zero to t ہم نے اس کو integrate کیا ہے t by two is کا value آیا ہے میں یہا نہ ہو تو وہ جب میں نے effective value یا virtual value of ac کیا ہے یا rms value کہیے جب میں نے وہ کیا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر ہی آپ کو پتا چلے گا integration of sine square omega t with respect to t within the limit zero to t it is capital t by two تو میں اس چیز کو یہاں پر use کروں گا اور میں یہاں پر لکھوں گا کہ average power is equal to e not i not اب یہ جو numerator ہے اس کا integration of sine square omega t d t within the limit is zero to t یہ اس کے بدلے ہی میں لکھوں t by two پھر divide by integration of d t so یہ مالی جی 1 ہے integration of 1 with respect to t that is t limits are zero to t now this average power is equal to e not i not divide by یہ limit لگ t minus zero لگے upper limit minus lower limit اور یہ t by 2 پھر یہ آئے گا šabash average power average power is equal to e not i not divide by t into t by 2 یہ ہو یہ cancel so آپ کو ملے گا average power is equal to e not i not divide by 2 अब یہ e not i not divide by 2 आप के पास है आप 2 root root 2 root square root cancel तो ये 2 आए तो इसका मतलब ही हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते है कि average power in AC is equal to e not by root 2 अगर आप इस को पहचामते है तो ये ठीक है भई जबाश आप इसको effective value भी कहते हैं तो आप लिख सकते हैं average power in AC for a full cycle is e effective into i effective तो ये सारी चीजें एक जैसी है ये 1 2 3 ये तीन equations तीन equations नही है ये एक ही है तो इस तरीके से average value for a in case of an AC containing resistance only average power for a full cycle of AC in a circuit average average power for a full cycle of AC in a circuit containing resistance only किसके बरावर होता है average power average power in an AC for a full cycle containing resistance only किसके बरावर होता है virtual value of voltage into virtual value of current या फिर कहिए rms value of voltage into rms value of current ये भी कह सकते हैं effective value of voltage into effective value of current और expression e0 by root 2 into i0 by root 2 अब आपने देखा कि जिस तरह आप dc power को measure करते हैं simply voltage into current जब आप dc power measure करते हैं v into i तो v का एक value रहता है i का एक value रहता है और आप dc power simply measure कर सकते हो लेकिन जब ac supply हो किसी circuit में आपको power जब आप power measure करें तो आप आपको पहले virtual value of voltage and virtual value of current पता लगाना होगा तब आप average power ac का निकाल सकते हैं in case of a circuit containing resistance only अब अगर इसी circuit में resistance ना हो और कुछ और भी चीजें हो जैसे inductance हो inductor हो capacitor हो तो क्या expression of power यही रहेगी for a full cycle नहीं यह change हो जाएगी और अगले वीडियो में होगी करेंगे जैल